اسلام علیکم دوستو میرا نام محمد وقار حسن ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل وقار حسن پتھالوجسٹ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ سے شیئر کریں گے گلابی سونڈی کنٹرول کرنے کے مختلف طریقوں کے اوپر تو آگے تفصیل میں جانے سے پہلے جو دوست میرے چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور لائک کر دیں اور بیل آئی کارڈ کا بٹن لازمی دبا دیں تاکہ زراعت کے متعلق جو بھی انفارمیشن ہو وہ بروقت آپ تک پہنچ سکے تو آج ہم بات کریں گے گلابی سونڈی کو کنٹرول کرنے کے مختلف طریقوں کے اوپر تو آپ جانتے ہیں ان دنوں میں بارشوں کی وجہ سے دن کا درجہ حرارت چالیس ڈیگری سینٹی گریڈ سے کم ہونے کی وجہ سے گلابی سونڈی کا حملہ بڑھنے کا خدشہ ہے کاشتکار پھول آنے پر فصل کا ہفتے میں دو دفعہ معاینہ ضرور کریں پھول لگنے کے بعد شروع سے ہی مدھانی نمات تمام پھولوں اور ٹینڈوں پر نظر رکھیں کاشتکار گلابی سونڈی کی مانیٹرنگ کے لیے ایک جنسی پھندہ فی انچ ایکڑ جبکہ منیجمنٹ کے لیے آٹھ جنسی پھندے فی ایکڑ کے حساب سے لگائیں یا گلابی سونڈی کی مانیجمنٹ کے لیے ایک سو بیس عدد پی بی روپس ایکڑ استعمال کریں فی ایکڑ استعمال کریں گلابی سونڈی کو کنٹرول کرنے کے لیے کیمیکل حوالے سے ہم بات کریں گے کہ جب معاشی حد تک اس کا نقصان بہت زیادہ پہنچ جائے تو کاشتکار پنٹورام سو میلی لیٹر یا گیما سائی بیلو تھرین سو میلی لیٹر یا بائی فین تھرین تین سو تیس میلی لیٹر ہنڈر لیٹر پانی فی ایکڑ استعمال کریں کاشتکار مذکورہ سپری لگاتار تین سپری سات دن کے وقفے سے بدل بدل کر استعمال کریں کیونکہ زہر اگر ایک ہی زہر ایک انسیکٹ کے لیے استعمال کیا جائے تو اس میں ریزسٹنس پیدا ہو جاتی ہے اگر ہم مختلف کیمیکل چینج کر کے ایک انسیکٹ کے لیے استعمال کریں گے تو بہت زیادہ اس کے حملے سے بہت حد تک بچا جا سکتا ہے تو یہ تھی گلابی سونڈی کو کنٹرول کرنے کے مختلف طریقے تو اگر میری ویڈیو تمام دوستوں کسان بھائیوں کو پسند آگئی تو اس کو لائک کر دیں اور تمام دوسرے دوستوں تک شیئر کر دیں شکریہ اللہ حافظ